سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ہیوی بائکس کی ریس نے ایک بے گناہ نوجوان کی جان لے لی ہے جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا ہے دو دریا کے قریب نوجوان ہیوی بائکس کی ریس لگا رہے تھے کہ کار کی جکر سے ایک زخمی ہو گیا اور اس پر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ملزیمان نے فائرنگ بھی کر دی فرسٹ ائر کا طالب علم زافر فہیم دم توڑ گیا ہے یہ واقعہ پیش آئے کراچی میں ہیوی بائکس کی ریس نے ایک بے گناہ نوجوان کی جان لے لی ہے جبکہ دوسرا زخمی ہوا دو دریا کے قریب نوجوان ہیوی بائکس کی ریس لگا رہے تھے یہ ریپورٹ اس بارے میں نوجوانوں کا شغل نوجوانوں کی جان لے گیا بگلے نواب ہیوی بائکس پر ریس لگا رہے تھے دو دریا کے قریب ایک موٹر سائیکل کی کار سے ٹکر ہو گئی حادثے میں موٹر سائیکل سوار زخمی ہوا کار سوار رکے نہیں تو موٹر سائیکل سواروں نے پیچھا کیا ان کے پاس ایک ڈبل کیون گاڑی بھی تھی اس نے کار کو رکا جگڑا ہوا پھر فائرنگ ہو گئی کار سوار دو نوجوان زخمی ہوئے ایک زخمی زافر فہیم اسپتال میں دوران علاج دم توڑ گیا مکتول زافر ڈی ایچے خیابان محافظ کا رہائشی اور فرس چیئر کا طالبین تھا زخمی زید نجے اسپتال میں زیر علاج ہے اور حالت خطرے سے باہر ہے دونوں دو اس ناشتہ کرنے دو دریا گئے تھے کہ یہ سانحہ ہو گیا پولس نے تین افراد کو راست میں لے کر تفتیش شروع کر دی ایک موٹر سائیکل اور کار تحویل میں بھی لے لی گئی مزید ملزموں کو تلاش کیا جا رہا ہے کیمرمن جاوید جون کے ساتھ آسم بٹی 92 نیوز کاراچی